بولوٹ کے دیونگت ابھینیتا سشاند سنگھ راجپوت آج بھلے ہی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی یادیں آج بھی ان کے فانس کے دلوں میں زندہ ہیں ایسے میں سشاند کی یادیں اب ایک بار پھر سے اور بھی زیادہ تیازہ ہو گئی ہیں جب یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ ان کے پھر ایک قریبی نے اس دنیا کو الودا کہہ دیا ہے سوشل میڈیا پر خبر سامنے آتے ہی سشاند کے فانس اور ان کی فاملی کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہو گئی ہیں دراصل سشاند سنگھ راجپوت کے پالتو کتے فج کا ندھن ہو گیا ہے یہ وہی فج ہے جو سشاند کی موت کے بعد مہینوں تک ان کی یاد میں ایکٹر کی فوٹو کے پاس گھومتا رہتا تھا اس دوران سشاند کے اس پالتو ڈاک کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تھی سشاند سنگھ راجپوت کی موت کے تین سال بعد اب ان کے بے زبان دوست نے بھی اس دنیا کو الودا کہہ دیا ہے اس خبر کو سن کر یقیناً سشاند سنگھ راجپوت کے فانس کا دل ٹوٹ گیا ہے سشاند سنگھ راجپوت کی بہن پریانکہ نے اپنے ٹوٹر ہانڈل پر دو تصویریں شیئر کی ہیں ایک تصویر میں فج سشاند سنگھ راجپوت کے ماتھے کو چوم رہا ہے تو دوسری تصویر میں فج پریانکہ کے ساتھ کھیل رہا ہے پریانکہ نے ان تصویروں کے ساتھ لکھا تم نے اپنے دوست کے سورگ راج کو جوائن ہی کر لیا ہم دھی جلد ہی تمہارا ساتھ دیں گے تب تک دل دکھتا رہے گا سشاند سنگھ راجپوت کی بہن پریانکہ کے ایموشنل ٹوٹ کے بعد فانس کافی دکھی ہو گئے اور ریاکشن دے رہے ہیں ان کے اس ٹوٹ کے بعد فانس بھی فج کو شردھانجلی دینا شروع کر چکے ہیں ایک یوزر نے لکھا ہوت کو سنبھا لیے یہ خبر واقعی کافی دکھت ہے لیکن خوشے کی بات یہ ہے کہ فج آخر کار اپنے دوست کے پاس پہنچ گیا ہے وہی دوسرے فان نے شوک جتاتے ہوئے لکھا فج سشاند کا ایک سچا دوست تھا آپ کی آتما کو شانتی ملے